بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں فراس احمد سعودی علی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مدینہ منورہ میں مسجد قبا کی تاریخ کے سب سے بڑے توسیع شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اس توسیع کے دوران مسجد کے اعتراف و نواہ میں ترکیاتی کام بھی شامل ہیں توسیعی منصوبے کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے موسم کیا گیا ہے نئے توسیع کے ذریعے مسجد کا مضموئی رقبہ دس گناہ بڑھا کر پچاس ہزار مربع میٹر ہو جائے گا مسجد کا موجودہ رقبہ پانچ ہزار مربع میٹر ہے اس طرح توسیع کے بعد مسجد میں نمازیوں کی گنجائش چاہ سٹھ ہزار تک پہنچ جائے گی یاد رہے مسجد قبا سن ایک اجری میں بنائی گئی تھی سعودی ولی حد نے یہ اعلان گزشتہ روز مدینہ منورہ کے دورے میں مسجد قبا میں نماز ادا کرنے کے بعد کیا شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ یہ توسیعی منصوبہ مملکت کے پروگرام ویزن دوہزار تیس کے اداف اور مقاصد کو مکمل کرنے کا حصہ ہے توسیعی کے منصوبے میں مسجد قبا کے اطراف و نوام میں واقع علاقوں اور تاریخی مقامات پر بھی ترکیاتی کام شامل ہیں یہ کل ستاون مقامات ہیں جن میں کئی کوئیں، کھیت، باغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تین راستے ہیں اسلامی تاریخ کے پہلی مسجد کا احزاز رکھنے والی مسجد قبا کو تاریخ کے ادوار میں فن و تامیر و توسیع کے حوالے سے اہمیت حاصل رہی ہے اس کا آغاز اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا پر خرفہ راشدین کے ادوار میں اور پھر عباسی ادوار سے گزرتا ہوا موجودہ مملکت سعودی عرب کے قیام پر اقتدام پذیر ہوا اس آخری دور میں شاہ عبدالعزیز آل سعود سے لے کر ان کے فرما روا بیٹوں تک یہ سلسلہ جاری ہے یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو، مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے با خبر رہیں اللہ حافظ